اعوذ باللہ امیر الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دین کے تعلیم زانوے عدب تیہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے اگر دل میں انا اور تکبر ہوگا تو علم نفس میں بیٹھ جائے گا اور تو فتنہ وہ فساد پیدا کرنے والا شیطان بن جائے گا یہی بات طبیہ ہم لوگ کر رہے تھے دیکھیں وہی بات سامنے آگئی دین کا تعلیم عدب سے اور زانوے عدب سے حاصل کرنے کا طریقہ ہے ذرہ برابر بھی اگر انانیت اور تکبر آ گیا تو وہ علم حاصل تو ہوگا لیکن وہ تمہارے کسی کام کا نہیں رہے گا وہ تمہارے نفس آنیت میں بیٹھ جائے گا فتنہ اور فساد پیدا کرے گا غرور اور تکبر میں مبتلا کرے گا توڑ توڑ کے بکھیر بکھیر کے فرقے فرقے میں تقسیم کر دے گا اور وہ مکمل شیطانی اڈا بن جائے گا اسی لیے علم خطرناک بھی ہے اور اچھا بھی دونوں بات ہے اگر آپ کے عقیدے صحیح ہیں عدب ملوز خاتر ہے روحانیت کے ساتھ آپ کا جڑاو ہے آپ کے پیرو مرشد کا پروفیض ہے تو وہ علم آپ کے لیے بابرکت ہوئی لیکن اگر روحانیت سے آپ کٹ گئے عقیدے سے آپ بھٹک گئے تو وہ چاہے جتنا بھی علم حاصل کر لیجئے لطیفہ روحسن کرنے کا چاہے جتنا ذکر آپ کر کے جو ہے تھک جائیے وہ آپ کے روحانیت کو روشن نہیں کر سکتی ہے وہ آپ کے نفسانیت کا پھندہ بنتا چلا جائے اور آپ بار بار اس پھندے میں اٹکتے رہیے اٹکتے اٹکتے جھول جائیے گا لیکن وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہوگا ہے نا صحیح بات خاجہ حسن بصری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے پانچ نشانیاں ہیں صاحب اس کے چہرے میں نورانیت ہوگی اس کے دل میں پاکزگی ہوگی اس کی آنکھوں میں عشق و خوف کا رونا ہوگا اس کے ہاتھ میں سخاوت ہوگی اس کے کلام میں شفا ہوگی اور مسترب دل اس کے گفتگو سے راحت پائیں گے اللہ والوں کی کتنے اچھی اچھی نشانیاں جو حضرت حسن بصری فرما رہے ہیں پہلی بات کہ اس کی باتوں سے دل کو سکون ملے گا دوسری بات کہ اس کے آنکھوں میں عشق و محبت کا خوف ہوگا اس کے دل میں پاکزگی ہوگی اس کے چہرے پر نورانیت ہوگی ہاں اس کے چہرے پر نورانیت ہوگی اس کے دل میں پاکزگی ہوگی اس کے آنکھوں میں عشق و محبت خوف اور گریہ ہوگا اس کے ہاتھوں میں سخاوت ہوگی وہ باتنے والا ہوگا اور اس کے کلام میں شفا اور راحت ہوگی دلوں کو سکون یہ جو ہے ولیوں کی پہچان خودی سے بچنا بہت مسکل ترین کام ہے صاحب سب سے خطرناک مقام ہے اس جگہ پہ بڑے بڑے فسل گئے شیخ شرف الدین یہیہ منیری دحمت خودی سے بچ کے نکلنا بہت مسکل ہے خودی جو چیز ہے بہت بڑا رکاوٹ ہے اس راستے میں حضرت شرف الدین بیاری رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اپنی خودی سے نکل آنا اپنی خودی سے مراد انہوں نے نفس لیا ہے مطلب اپنے نفس سے باہر نکلنا بہت مشکل کام ہے اپنے نفس سے باہر نکلنا بہت مشکل کام ہے اور یہاں تذکیہ نفس کرتے 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 تذکیہ قلب اور تنظیہ روح کرنا ہے یہاں تو اور بڑی بڑی منزلیں ہیں کہنا کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تمام تینوں چیزیں ہماری خودی میں آتی ہیں اور یہ خودی سے اپنے آپ کو جتک ہم باہر نہیں نکالیں گے تب تلک کام بننے والا نہیں ہے اور اسی لئے بڑے بڑے لوگ فیسل گئے بابا بیہاری فرما رہے ہیں مقدوم بیہاری کہ بڑے بڑے لوگ فیسل گئے وہ جیسے وہ ساپ والا کھیل ہم لوگ نہیں کھیلتے ہیں لوڑوں میں جو ہوتا ہے چار دو چھو آٹ دس کر کے وہاں تک جاتے ہیں جہاں ساپ کٹا تو نیچے اور 99 نمبر پر بھی ایک بڑکا ساپ ہوتا خطرناک سمجھ رہے کی نہیں پورا گھر کمپلیٹ کر کے وہاں جانے کے بعد بھی اگر وہ ڈس لی آپ کو تو پھر ایک پر لاکہ بیٹھا دے یہ بڑا ہی خطرناک یہی ہے نفس ہمارے اندر بھی آپ ایمان لائے آپ عقیدہ پہ آئے مسلمان ہوئے بائد ہوئے سب کچھ کیے ذکر لئے فکر لئے بیس سال پچیس سال پگڑی باندھے بیٹھے آپ کو اجاجت بھی ملی خلافت بھی ملی سب کچھ ملی بھائی لیکن گھورائیے نہیں ابھی آپ خطرے سے خالی نہیں ہوئے ہیں خطرے سے جب خالی آپ نے ہوئے ہیں تو آپ کو لگا آپ کیا اب تو ہم 99 پر پہنچ گئے ہیں تو ایک ہے گھر باقی ہے سو میں لیکن وہاں نفس نے آپ کو ایسا کٹا کہ آپ کو پھر لاکر کے جیرو کولنم میں بیٹھا دیا کتنا خطرناک ہے اس لئے بابا شرف الدین بیہاری رحمت اللہ علیہ کو سیلیوٹ کیجئے کہ انہوں نے جو ہے آگاہ کیا اس راج سے کہ بیٹا گھبراؤ گھبراؤ اس میں ہمت سے کام لو اور مسچنت مت رہو ہمیشہ فکر میں رہو کہ کہاں پر ہم کو وہ نفس کا شیطان کٹ لے گا مطلب نفس کا ساپ ہم کو کٹ لے گا وہ شیطان کے شاجیس چونکہ شیطان کا ہی تو نمائندہ نفس ہے نفس کہیں اور تھوڑی ہے شیطان جو پورے برامان میں گھوم رہا ہے اس کا نمائندہ نفس بن کے ہمارے وجود میں موجود ہے بات آ رہے سمجھ میں ہاں جمہارے اندر موجود ہے تو وہ کام تو اپنا کر رہا ہے ہیں آپ جو ہے محنت مسکت کر کے ایمان لا کر کے آپ جو ہے لطیفہ قلب میں پہنچ گئے اور لگا آپ کو کہ اب کیا آپ تو ہم مومن ہو گئے ہمارا قلب ذاکر ہو گیا لیکن آپ کو ایسا چکر میں بدعقیدگی کے چکر میں آپ کو ڈس لیا کہ پھر آپ کو نیچے لے آیا پھر آپ روح میں پہنچے سیر میں پہنچے خفی میں پہنچے اب لگا آپ کیا ہم کو تو چسم و باطن کھل گیا ہم تو ایدم کسف والے ہو گئے ہتنا خواب ہم کو آتا ہے باوا سے ملے ان سے ملے ان سے ملے ان سے ملے پتہ نہیں کن کن سے مل گئے ایک دم کھل کے کپہ ہو گئے آپ لیکن وہاں پر آپ کو جو ہے نفس لگا ہوا ہے آپ کے دل میں تکبر پیدا کر دیا آنانیت آ گیا حسد آ گیا بوگز آ گیا کھینا آ گیا آپ کا قلب پھر پاک سے ناپاک ہو گیا پھر ڈس دیا آپ کو پھر آ کے جیرو پہ بیٹھا دی اور آپ کو لگ رہا کہ ہم تو ابھی 99 پر ہیں 99 پر آپ نہیں ہیں آپ کو کٹ کے سننا کر کے لئے آیا ہے ایک نمبر پر آپ پھر سے چلئے ہم فرماتے ہیں کہ ہاں خفید تک تو خطرہ ہے ہو اخفہ میں جو پہنچ گیا وہ سیف زون میں آ گیا جو بارگاہ ہے رسالت اور بارگاہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے کہئے کہ اس مقام پر پہنچ گیا بڑی بہت بڑا مقام ہے وہ اس رنگ میں جب وہ رنگ گیا پوری طرح سے اخفائیت میں وہ داخل ہو گیا جو لوگ مخصوص ہیں وہ لوگ جو داخل ہو گئے وہ جو معصوم ہو گئے سب معصومین حضرات وہاں پر ہیں وہاں پر کوئی گنجائز نہیں ہے کہ اس کو کوئی گمراہ کر سکے وہ اس زون میں ہیں سیف زون میں ہیں جو مقام اخفہ میں پہنچ گیا وہ سیف زون میں ہیں وہ بڑے بڑے ہستی ہے اس میں باقی ہم جیسے لوگ جو لطیفہ قلب تک ہم لوگ کی گزر نہیں ہیں وہ لوگ کتنا جو ہے اس کو ڈرنے کی ضرورت ہے کتنا احتیاط کی ضرورت ہے کہاں پر ہم سے کون سا گناہ ہو جائے گا کون سا گلتی ہو جائے گا کہ سارا کیا دھرا جیرو بٹا نیل نیل بٹا سن ناٹا تو اسی لئے ہم کو کبھی کبھی وہ شیر یال آ جاتا ہے کہ حسرت سے اس مسافرے بے کس کی روئیے جو تھک گیا ہو ہار کے منزل کے سامنے یعنی اس مسافر پر کتنا رونا آئے گا آپ کو جو نینانوے گھر پر پہنچ کر کے اس کو سامپ کٹ لیا ہو اور ایک پر لاکر پہنچا دیا ہو افسوس کی بات ہے کی نہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم لوگوں کو اس سامپ سے جو ہے نفس کے سامپ سے اور شیطان کے ازدہا سے ہم لوگوں کو بچائے اور ہم لوگوں کو سارا محنت پر پانی پھرنے سے محفوظ فرنا ہے ہم لوگوں کا عقیدہ اور ایمان سلامت رکھے کہ نینانوے تک بھی ہم عقیدہ پر صحیح رہیں اور سو نمبر زون میں جا کر کے بھی ہم اپنے عقیدے اور ایمان پر قائم رہیں اور ہم کو کوئی بھی چھلاوہ دے کر کے نفس اور شیطان ہم کو نیچے نہیں لائے کیونکہ وہ تو اسی ڈیوٹی پر ہے اس کا کام ہے چڑھنے والے لوگوں کو نیچے لانا گھیچ کر جو سری سے چڑھ رہا ہے اس کو گھیچ کے نیچے لانے والا کام ہے اسی لوڑو والا کارڈ میں دیکھئے گا ایک سری بھی ہوتا ہے وہ چڑھانے والا بھی بہت سی چیزیں ہیں اب اس پر بھی کچھ بات ہو جائے کہ کارٹنے والا تو سانپ ہے بھائی لیکن چڑھانے والا کون ہے چڑھانے والا ہمارا ذکر و فکر علم اور ہمارا خوف ہمارا تقوی ہمارا محبت مرشید کی توجہ ہے جو کبھی کبھی ایک سے لے کر ایک دم چڑھا کر کہ ہم کو 99 پر پہنچا دیتا ہے بینہ محنت اور بینہ عبادت اور ریاضت کے وہ عشق اور محبت کا جو لیفٹ ہے نا وہ سری سے بھی بہتر ہے وہ ہم کو ایک دم طورت وہاں پہنچا دیتا لیکن خطرہ بہت زیادہ ہے پہنچنے کو تو جلدی پہنچ گیا عشق اور محبت میں توجہوں سے لیکن نفس سے بچ پائیے گا تب نا نفس سے بچ پائیے سوما گھر میں چل جائیے اور نہیں تو 99 کے چکر میں پڑیے گا وہ نفس اور سیطان کا جو ہے نے کاٹا ہوا پانی بھی نہیں کوئی مانگ پاتا ہے وہ سیدھے نیچے لا کے رکھ دیتا ہے جتنا لیفٹ سے آپ چڑھیں پیر مرشد کے کرم سے وہ سب کو جو ہے جیرو بٹا سمناٹا میں بدل دے گا اور آپ کی ساری محنت بھرواد ہو جائے گی کتنا افسوس ہوگا اور اس آدمی کو کتنا افسوس ہوتا ہوگا جو کس راستے میں آ کر کے اگدم اوپر سے نیچے آ گیا ہو کتنا افسوس کی بات ہے اور سب سے بڑا افسوس کی بات ہے کہ ایسے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو 99 سے ایک پر آنے کے بعد ان کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ہم 99 میں کیا بلکہ 100 پر ہیں یہ تو اور بے اکوپی والی بات ایک پر آنے کے بعد وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم تو 100 پر ہیں لیکن جرا ہوس میں آ کے دیکھیں کہ آپ جو ہے کہاں تھے اور کہاں آ گئے ہم آپ 100 پر نہیں ہیں آپ کا دوسر سننا بھاگ گیا ہے آپ ایک پر آ گئے آپ کو پھر سے چلنا پڑے گا نہیں نہیں چلنا پڑے گا اب دعا کیجئے کہ اگلے اسٹیپ میں پھر وہ بڑھیاں شڑھی آپ کو ہاتھ لگے توبہ سے شروع کیجئے اور اس شڑھیب کو پکڑیے اس لیفٹ کا سہارا لیجئے پیروہ مرسید آپ کو پھر اس شڑھی سے پہنچا سکتے ہیں 99 پر ان کے دروار میں کم ہی نہیں ہے لیکن آپ اس شڑھی پر چڑھئے تو ایک آت قدم تو چڑھئے رکھئے کہ ہم کو نکال لو ہم کو کھینچ لو ہم تو دلدل میں آ گئے ہیں ہے نا تو ضرور کھینچ لے گا اس لیے ہمیں ایک شیر لکھا تھا آج سے چار مہنچ سال پہلے کہ کھلے نہ راہ تو کھلے نہ راہ تو بولو کہ کیا کرے میراج ایک رستہ ہے کہ رہبر کو پکارا جائے ایک رستہ ہے کہ رہبر کو پکارا جائے زندگی چھوٹی ہے مقصد پہ گزارا جائے اپنے ہر بگڑے خیالوں کو صدار آجائے کھلے نہ راہ تو بولو کہ کرے کیا میراج ایک رستہ ہے کہ رہبر کو پکارا جائے ایک رستہ ہے کہ رہبر کو پکارا جائے ایسے لوگوں کو چاہیئے تو اپنے رہبر کو صدق دل سے پکارے یقین مانی انشاءاللہ اس کے رہبر اس کو پھر سے کھنچ کر کے اس منزل و مقام پہ پہنچائیں گے اور نفس اور سیطان سے بچنے کے اپائے بھی بتائیں گے اور ان کے بتائے طریقے پر اگر ہم لوگ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ تمام شیعتین کے مکرو فریب سے محفوظ ہو کر منزل و مقصود پر اور ہنڈر نمبر خانے میں پہنچ جائیں انشاءاللہ آمین سمامین وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمین برحمت کا یا رحم وائمین حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ